رام رام جی سبھی بھائیوں کو سواغت ہے آپ کا چینل پہ میں ہوں بھاور رام داس اور یہ ویڈیو میں آج جائپور میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں بہت سارے میرے متر پریشان تھے کہ کل سے میری کوئی ویڈیو نہیں آئی ہے اصل میں میں یاترہ میں ہوں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جائپور ڈیالوگز والے جو بھائی سنجد اکشید جی ہیں انہوں نے مجھے آمنترت کیا ہے اور وہ جائپور ڈیالوگز پہ میرا ایک پوڈکاسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کرم میں جو ہے میں آیا وہاں ہوں جائپور تو یاترہ میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری سوویدھائیں نہیں مل پاتی سب سے پہلے تو انٹرنیٹ نہیں مل پاتا پھر یاترہ سیٹل ہوتے ہوتے تھک گئے رات پر ٹرول کیا تو اس وقت میں یہ شام کو سات بج کے قریب پچاس منٹ پہ آج تیس تاریخ ہے آج پنجاب میں چناؤ پرچار کا آخری دن ہے کل اکتیس تاریخ کو ریسٹ کا ڈے رہے گا اور پھر ایک تاریخ کو جو ہے وہ ڈالے جائیں گے بہت سارے میتروں کو بہت کیریوسٹی ہے کہ سب کیا ہو رہا ہے پنجاب میں کیا ستی ہے اور جیسا کی جو جو ٹرادیشنل جو وشلے شک ہیں وہ تو بھاچپا کو میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہیں گنتے میں ہی نہیں رکھ رہے میں نے سیکڑوں لوگوں کو سیکڑوں انیلسٹ جو پنجاب کے ہیں ان کو سنا مطلب وہ بھاچپا کو تو تیسرے چوتھے چوتھے نمبر پہ بھی نہیں گننے کو تیار ہیں مطلب وہ ایک طرح سے نون ایگزسٹنٹ انٹیٹی ہے اب یہ کس مانسکتہ کے تحت وہ ایسا کر رہے ہیں کیا ہے ان کا یا ان کی راجنیتک سمجھ اچھا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دن رات پنجاب میں رہتے ہیں اور دوز ہو ایب بن اوبزرونگ دو پولیٹکس آف پنجاب و دل آس پورٹی فیفٹی یرز جو چالیس سال تے پترکارتہ کر رہے ہیں نس نس کو سمجھتے ہیں وہ بھی جو ہے بی جے پی کو کہیں نہیں گن رہے ہیں دوسری طرف ہمارے جیسے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی بہت اچھا کرنے جا رہی ہے جہاں کتنا اچھا کرنے جا رہی ہے جو ٹرڈیشنی اینلیسٹ ہے جو سیفولوجسٹ ہے یا جو پنجاب کے جانکار ہیں وہ تو آج بھی کانگریس کو پانچھے سیٹے دے رہے ہیں آم آدمی پارٹی کو چھ ساتھ آٹھ سیٹے دے رہے ہیں اکالی دل کو ایک آدھ دے رہے ہیں بی جے پی کو ابھی بھی وہ ایک آدھ دے دیں گے تو دے دیں گے نہیں تو جیرو ہی مانت کے چلتے ہیں ابھی ابھی ایک مطر تک کرتے ہیں کہ بی جے پی جمانت بھی نہیں بچے گی تیرہوں سیٹوں پہ یا ایک آدھ ہی کوئی ایک آ جائے گی تو باقی بارہ پہ تو جمانت بھی جب تو جائے گی ایدھر ہمارے جیسے لوگ کر رہے ہیں کہ بی جے پی سیٹیں جیت رہی ہیں اور زیادہ تر سیٹوں پہ سیکنڈ رہنے جا رہی ہیں جو نہیں جیتے گی ان پہ ویری کلوز فائٹ میں سیکنڈ رہے گی اور اس کا میں بہت دنوں سے اپنا وشلیشن کرتا رہا ہوں آج میں پہلی بار تو میں تو دھائی مینے پہلے پہلے بول دیا تھا کہ اگر اگر ہندو دیکھیں پر میرے سارے وشلیشن میں ایک اگر لگا ہے کہ اگر ہندو اور دلت سکھ کا پولرائیزیشن ہو گیا موو کر گیا یہ ووٹ تو بی جے پی چمتکارک ریزلٹ بھی پنجاب میں دیکھی یہ میں کہتا رہا ہوں ڈیون سے مجھے یاد ہے میں نے پہلی ویڈیو آج سے قریب دو ڈھائی میں نے پہلے بنائی تھی کہ بی جے پی تیرہ کی تیرہ سب ہی تیرہ سیٹ جیت سکتی ہے یدی وہ یدی کا رائیڈر ہے لوگوں نے کہا یہ کونسی بہت ہے یدی کا تو ہم کچھ بھی بول دیں پھر تو کہ یدی یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا یہ تو کوئی انیلسس نہیں ہوا میں نے کہا بھئی وہ یدی ہمیں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے نا اس لئے ہم انیلسس کر رہے ہیں تو وہ یدی کیا ہے کہ یدی ہندو اور دلت ہندو دلت بھی اور سکھ دلت بھی دونوں ملا کے بی جے پی کے ساتھ جڑ جائیں تو آج کی کیا ستی ہے آج کی ستی ہے سب سے پہلے یہ جو جیٹی روڈ بیلٹ ہے جیٹی روڈ بیلٹ جو نئے درشق ہیں ان کے لئے بتا دوں کہ جب آپ دلی سے پنجاب کی طرف آتے ہیں تو جب آپ پنجاب میں جیٹی روڈ یا ریلوے ٹریک جہاں گستا ہے وہ پہلا بڑا سٹیشن آتا ہے راجپورا اور راجپورا سے آگے ہوتے ہوئے جب آپ امرسر کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ جیٹی روڈ بیلٹ کہلاتی ہے اس پہ چار پانچ سٹے پڑھتی ہیں اور اس کے اگل باقی سٹے اس کے اگل بگل پڑھتی ہیں تو جیٹی روڈ بیلٹ پہ سب سے پہلے پٹیالہ اس کے بعد فتہگر صاحب اس کے بعد لدھیانہ اس کے بعد جلندر اس کے بعد امرسر اور اس بیلٹ کے جب آپ امرسر جا رہے ہیں تو رائٹ سائیڈ میں پڑھ جاتی ہیں ایک اند پور صاحب اس کے بگل میں ہشیار پر اور اس کے بگل میں گرتاس پر امرسر کے سائیڈ میں تو بی جے پی اس ڈوئنگ ویری ویل ایکسپشنلی ویل جیتنے کی اس ٹھٹی میں ہے سب سے پہلی سیٹ بتاؤں گا فتہگر صاحب شریف گیجہ رام بالمکی آج کی تاریخ میں سب سے اچھا چناو گیجہ رام بالمکی لڑ رہے ہیں اور پنجاب کو ایک نایاب ہیرہ میری بات کو نوٹ کریے گا آنے والے دنوں میں پنجاب کا ایک بہت جبردست لیڈر بی جے پی میں تیار ہو رہا ہے اس کا نام ہے گیجہ رام بالمکی فتہگر صاحب سیٹ سے اور یہ آدمی اگر جیت جائے تو مجھے اور آپ کو آشر نہیں ہونا چاہیے فتہگر صاحب پہلی سیٹ اس کے بعد اس کے بغل میں پٹیالہ مارانی پرنیت کور شہری چھتروں میں جبردست بمپر ان کو ووٹ مل رہا ہے اور گاؤں میں بھی ان کا ٹھیک ٹھیک اچھا کھاسا ووٹ ہے مکھی لڑائی ہے ڈاکٹر دھرمویر گاندھی سے باقی عام آدمی پارٹی میں تھے نہیں پہلے ڈاکٹر گاندھی آپ کو یاد ہے پہلے سانسط تھے آماد جھاڑو کے اس کے بعد وہ انہوں نے شفٹ کیا پٹیالہ میں جو ہے کانگریس میں تو وہ نمبر ان کے ساتھ مکھی لڑائی میں ہیں مہارانی پرنیت کور وائف آف شریہ مرندر سنگھ پورو مکھی منتری اور تو اس کے بعد جو جھاڑو کا کنڈیڈیٹ اور اکالی دل کا کنڈیڈیٹ تو بہت پیچھے تو یہ پٹیالہ کی سیٹ ہوگی یہ مہارانی پرنیت کور جیت سکتے ہیں اس کے بعد اگلی سیٹ آئیے رونیت بٹو لدھیانہ اشیور شورٹ وینر ان کا مکہ مقابلہ ہے راجہ وڑنگ کانگریس کے پردیش ادھیاکش کانگریس کے ایک ماتر بڑے ووکل نیتا کانگریس کا تو بٹھا ہی بیٹھ گا لیڈرشت نام کی چیز ہی نہیں بچی پنجاب میں تو راجہ وڑنگ کے ساتھ رونیت بٹو کا مقابلہ اور لدھیانہ سیٹ رونیت بٹو جیت رہے ہیں اس کے آگے چلیے جلندر تشیل رنگو دوسرے نمبر پہ ہیں چنی صاحب چرنجیت چنی کانگریس سے اس کے بعد عام آدمی پارٹی جھاڑو والا اور اکالی دل تو گائے بھی ہیں جلندر سے اعمال لیجئے اس کے بعد آجائے ہیں امریت سر امریت سر سے ہے ترنجیت سنگھ سندو صاحب پورو ڈپلومیٹ راجدود بھارت کے میں امریت سر کے بارے میں بہت زیادہ شعور اس لینے ہو کیونکہ امریت سر حالانکہ ہندو بھول سیٹ ہے امریت سر شہر والی اور گاؤں میں جو ہے وہ کافی تارا پنتھک ووٹ ہے تو امریت سر پورو پرانے زمانے میں تو بھاجپا کی بڑی امپورٹنٹ سیٹ رہی ہے اس سے پہلے اس میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ نوجود صدو دکرکیٹر کومیڈین کرکیٹر جب بھاجپا میں ہوتے تھے تو کئی بار وہاں سے جیتے ہیں پر آج کی تاریخ میں ترنجیت سندو صاحب کیا کر رہے ہیں ام ناٹ ویری مچ شیور اس کے بغل میں ہے گردازپور این ایڈر ہندو بیلٹ ہندو سیٹ ہمیشہ سے بھاجپا جیتی آئی ہے پہلے ونو اتخنہ اور سنی دیول جیسے فلم سٹار جیتے تھے اس باروں نے ایک خانٹی راجنیتک کاری کرتا جمینی کاری کرتا ببو بھائی کو دینیش ببو بھاجپا نے ٹکٹ دیا اور وہ بہت چاہ چناو لڑ رہے ہیں اور ویسے بھی ٹریڈیشنل ہندو سیٹ ہے اس کے بغل میں آج ہی ہے اپنا ہشیارپور ہشیارپور ایک رضاو سیٹ ہے جلندر کے جسٹ بغل میں انہیدر ہندو بیلٹ پرانی بھاجپا کی سیٹ رہی ہے تو یہ کتنی ہوگی یہ آئی تینک پانچ ہوگی یہ پانچ سیٹیں لدھیانہ جلندر پٹیالہ فتیگر صاحب گرداسپور ہشیارپور اور یہ چھے ہو گئی تھا اس کے بعد ایک سیٹ فرید کوٹ ٹریڈیشنلی بھاجپا کی سیٹ نہیں ہے پر ہنس راج ہنس نے اتنا شاندار چناو لڑا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا آج وہ بھاجپا جیتنے کی پوزیشن میں ہے جی ہے اگر ہم فرید کوٹ جیت جاتے ہیں تو مجھے بالکل بھی اششیر نہیں ہوگا اور اگر ہار گئے تو مجھے بہت اششیر ہوگا کہ اچھا فرید کوٹ میں ہنس راج ہنس بھی ہار گیا جبکہ ہنس راج ہنس نے اس وقت سب سے اچھا چناویدی کوئی لڑ رہا ہے اور سب سے لمبے سمیہ تک جتنے پرچار کیا ہے پنجاب میں وہ ہیں ہنس راج ہنس ان کو یہ کسان کا بیس بنا کے گنڈا گردی ان کے ساتھ بہت ہوئی انت میں جو ہے ان کے سمرت کو انہیں گاؤں میں جو ہے وہ لٹھ اٹھا لیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس آنے سے ہنس راج ہنس کو کون روکتا ہے کون ہے تم ہوتے کون ہو کسی کو گاؤں میں گھسنے سے روکنے والے تو یہ یہ محول سر فرید کوٹ میں فرید کوٹ کے بغل میں ایک اور بہت امپورٹن تو یہ کتنی ہوگی تب ساتھ سیٹے ہوگی یہ ساتھ میں سے پانچ تو بی جے پی شیور شاٹ جیت رہی ہے ابھی اس میں امرسر نہیں ہے یہ دیان رکھئے گا ان ساتھوں میں امرسر نہیں ہے کون کون سے دوبارہ بول دیتا ہوں بولدیانہ جلندر پٹیالہ فتیگر صاحب گردازپور خشیارپور اور فرید کوٹ ساتھ میں ہیں ساتھ میں سے پانچ ہنڈرڈ پرسنٹ جیت رہی ہیں دو سب سے آگے چل رہی ہیں اس کے بعد آجی ہے سر امرسر فیروزپور اور بھٹینڈا امرسر کا میں نے بتا دیا آپ کو فیروزپور جو ہے وہ ٹریڈیشنلی وہاں کی دو تین جو ویدان تبائے ہیں وہ ہندو بول ہے اور وہاں سے بی جے پی جیتی رہی ہے اور فیروزپور میں بھاچپا بہت اچھا چناو لڑے گی بہت اچھا ووٹ لے گی اور بھٹھنڈا پرمپالکور ایک ملوکہ صاحب ہیں بڑے سینئر اکالی دل کی پولیٹیشن ہے بہت تینئر دیتا ہے ان کی بہو پورو آئی ایس افسر رہی ہیں بے حد شریف محلہ مانی جاتی ہیں بے حد اماندار رہی ہیں اپنے پورے کریئر میں پنجاب میں بہت تاری نوکری کیا اور وہ بہت اچھا چناو لڑ رہی ہیں اور یہ ٹریڈیشنلی بی بی ہر سمرت قور کی سیٹ ہے اور ہر سمرت قور کو انہوں نے دڑا رکھا آگیا گیا ہر سمرت قور ہانف رہی ہیں یہ سیٹ بھی بی جے پی بہت اچھا پروفارم کرے گی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں گا کہ ہم جیتی جائیں گے بٹ چونٹے چکا دے گی بی بی ہر سمرت قور کو نانیات دلا دے گی یہ سیٹ اب آ جائیے اس کے بعد دو سیٹیں تھے سنگرور اور انہد پور صاحب اروینت خنہ جی ہیں سنگرور تھے بہت بڑے بزنس فیملی کو بلونگ کرتے ہیں بہت بہت بڑے بزنس مین ہیں اچھا موٹا پیتہ کھرچ کریں گے اور سنگرور ٹرڈیشنلی جو ہے وہ اس کی آپ کے بھگوانت مان کی سیٹ ہے جہاں پہ اپ چناؤ میں خالستانی کیا کہتے ہیں اس کا وہ جو ہے پور وائی پی ایس سمرن جیس سنگھ مان کو پچھلی بار جتا دیا تھا سنگرور سیٹ وہاں پر بھی ہندو ووٹ کا بلڈریزیشن ہو رہا ہے پر دلیت ووٹ کتنا شفٹ ہوتا ہے اور یہ چناؤ دلیت ووٹ سے جیتا جا رہا ہے یہ بدا جدھر دلیت ووٹ شفٹ ہو گیا اب یہ کب پتہ چلے گا کل پتہ چلے گا ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے کتنا ووٹ شفٹ ہو رہا ہے انہوں پر خالستانی ووٹ بہت زیادہ ہے سنگرور میں let us see کہاں شفٹ ہوتا ہے اس لئے we can't say anything about سنگرور and even آنند پور صاحب آنند پور صاحب میں ہمارا کینڈیڈیڈ بھی جو اترولہ صاحب حالانکہ آنند پور صاحب ایک ہندو بہول چھتر ہے پر ہمارا کینڈیڈیڈیٹ مجھے کوئی بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے سچ بتاؤں تو آنند پور صاحب کے بارے میں اب سب سب سے ایمپورٹن سیٹ امریسر اور جلندر کے بغل میں ہے کھڑور صاحب امرت پال سنگ ڈیبرو گڑھ والے جیل سے بیٹھ کر چناو لڑ رہے ہیں یہ سیٹ کون جیتے گا یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے پر پنجاب میں تین کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو سرعام خالستانی ہیں امرت پال سنگ سمرن جیت سنگ مان سنگرور سے اور ایک تیسرے ہیں فرید کوٹ سے بیانت سنگ the one who assassinated اندرہ گاندی اندرہ گاندی کا جس نے قتل کیا تھا اس کا بیٹا وہ چناو لڑ رہا ہے تو صاحب بات یہ ہے کہ ان تینوں کے چناو میدان میں آ جانے سے سپیشلی امرت پال خدور صاحب سے چناو لڑ رہا ہے جو کہ بہت کلوز ہے علاقہ لتیانہ جو لندر اور امرسر کے بغل والے علاقے تھے میں نے بہت سارے لوگوں سے کل بات کی تو اس کے چناو لڑنے سے ہندووں میں پولرائیزیشن ہوا ہے ایسے بہت سا ہندو وٹ جو کہ کل تک جو تھا وہ اثمنجس کی ستی میں تھا یا فلوٹنگ ووٹ تھا اس نے اپنا من بنا لیا ہے کہ نہیں ان خالستانیوں کو نہیں جیتنے دینا ہے بے شک وہ لڑک خدور صاحب سے رہا ہے پر اس کی پرترکریا میں ہندو ووٹ پولرائیز ہو رہا ہے لدھیانہ امرسر اور جلندر میں یا انسیٹوں پہ تو ان کا یہ نقصان یہ فائدہ ہوا ہے یہ اپنی سیٹ پہ کیا کریں گے میں نہیں پتا پر اگل بگل کی دو تین سیٹیں جرور بی جے پی کو ہیلپ کر دیں گے کیونکہ ان کی وجہ سے لوگوں کو خالستانی دنوں کی یاد آگئی جو خالستانی آتنکوات پنجاب میں تھا اب آج یہ جرح تھوڑی سی پول ڈائنمیکس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہوگا کیا دیکھئے جو دلت ووٹ ہے وہ گیجہ رام والمی کی جی کے جیسے میں نے کہا نا کھڑور صاحب میں امرت پال کا لڑنا تین سیٹوں پیسر ڈال رہا ہے تین سیٹوں کا ہندو ادویلت ہے اس بات کو لے کے یہ ایک خالستانی چنو میدان میں ہے اور جیت سکتا ہے کھڑور صاحب سے اس بات کو لے کے ہندو تین سیٹوں کا پریشان ہے اسی طرح کہ جا رام والمی کی کو ٹکٹ دے کے باجپا نے تروپ کا پتہ کھول دیا اور اگر بی جے پی نے وہ چناو ہاریں چاہے جیتے ہیں اگر بی جے پی نے اس آدمی کے کندے پہ ہاتھ رکھا اگلے پانچ سال تو بی جے پی کو وہ لیڈر مل جائے گا جس کی تلاش تھی اور گیجہ رام والمی کی جی کے چناو میدان میں کودنے سے کم سے کم پانچ سیٹوں پر دلت ووٹ کا پولرائیزیشن ہوتا ہے والمی کی ووٹ کا اور والمی کی ووٹ پورے پنجاب میں پندرہ پرسنٹ سے زیادہ ہے سپیشلی جلندر جیسی سیٹ پہ امرسر ہشیارپور لدھیانہ خدفتگڑ صاحب جو والمی کی ووٹ ہے اور ہندو پلس والمی کی اور اس کے احساس اگر مجبی سکھ کا اگر یہ گھٹ جوڑ بن جاتا ہے تو ایک وننگ کمبینیشن بن جاتا ہے بہت ساری شیٹوں پر تو اسے کہتے ہیں پول ڈائنیمیکس کی کس جاتی کا جھکاو کس طرف ہو جاتا ہے اور اس وقت ایک بہت جبرتست انڈر کرنٹ چل رہی ہے پنجاب میں جو کی جو دلت ورگ ہے چاہے وہ ہندو دلت ہو چاہے سکھ دلت ہو پشلی رامداتیے رویدہ سیے والمکی ان کا جھکاو بی جے پی کی طرف ہو رہا ہے الگ الگ کارنوں سے کتنا ہوتا ہے اچھا دیکھئے یہ ایک پروسس کی شروعات ہے ایک بہت بتا رہا ہوں میں آپ کو لوک سبھا سیمی فائنل ہے فائنل تو جی دو ہجار ستائیس میں لڑا جائے گا جب پنجاب میں ویدھان سبھا کے چناؤ ہوں گے تو اس چناؤ میں پانچ سیٹ شیور شاٹ لوگ سبھا کی اور باقی پانچ سیٹوں پہ جبرتست لڑائی میں ہے بھاج پا ووچ کیجئے جادت جو لوگ بھی پنجاب میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جادت جادہ سنکھیا میں نکل کے ووٹ ڈالیے اپنے متروں سے ڈلوائیے اپنی فیملی سے ڈلوائیے اپنے فرنڈ سے ڈلوائیے کیونکہ یہ راشٹر کی رکشہ کا سوال ہے یہ راشٹریے چناؤ ہیں آپ اپنے دیش کی قسمت بدلنے جا رہے ہیں جادت جادت سنکھیا میں ووٹ ڈالیے آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہے اگلے ویڈیو میں فرطہ ملتے ہیں Thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی